بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ویلکم بیک اور امید ہے کہ آپ نے اپنے سوالات کے جوابات تین سوالات کے جوابات کی تیاری کر لی ہوگی اور آپ ریڈی ہوں گے سوالات کے جوابات دینے کے لیے لائف کالز کھولی ہوئی ہیں آپ جو ہے بقاعدہ کال کر کر کے اپنا سبق یعنی صورتیں بھی سنا سکتے ہیں اور لائف کال کر کے ہمیں ان سوالات کے جوابات بھی دے سکتے ہیں اور اپنی قسمت میں اجماع سکتے ہیں کہ امید ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ بھی آج کے پروگرام میں ہمارے وینر ہوں تو انشاءاللہ عزیز یورپ میں رہنے والوں کے لیے یہ ایک بہت ہی زبردست پروگرام بالخصوص قرآن سے متعلق ہمارے ناظرین سامین کے لیے ایک بہت بڑی کمی تھی جس کو الحمدللہ تکبیر ٹی وی نے پورا کیا آپ کی ڈیمانڈ کو پورا کیا اور آپ کو گھر بیٹھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں گھر بیٹھے قرآن کریم سکھانے کا یہ بھرپور انتظام کیا تو دعاؤں کا احتمام بھی کیا کریں تکبیر ٹی وی کے لیے بھی اور اس کے انتظامی کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی کہ ہماری جو یہ کوشش ہے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبل و منظور فرمائے آئیے آپ چلتے ہیں اپنے سورت سورت الكافرون کی مشک کی جانب اور آیت نمبر دو پہلے سورت الكافرون کی پوری تلاوت کریں گے اس کے بعد آیت نمبر دو کی وضاحت کر دیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الكافرون قل یا ایہا الكافرون لا اعبد ما تعبدون لا اعبد ما تعبدون ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینكم ولي دین لکم دینكم ولي دین لکم دینكم ولي دین ناظرین سامعین آیت نمبر دو ہے لا اعبد ما تعبدون لا اعبد ما تعبدون اس کی وضاحت کریں گے کہ دیکھیں گے کہ پہلے کون سی حر پر کون سی حرکت ہے آپ جانتے ہیں کہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے ناظرین سامعین کو حرکات کی وضاحت بھی کریں کہ حرکات کی پہچان بھی کروائیں اور ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتلائیں کہ اس کا جوڑ ان حروف کو کس طریقے سے ملایا جائے گا اور پھر ہم یہ بھی بتلاتے ہیں کہ ان حرف کی پرنانسیشن ان حروف کی پرنانسیشن کس طریقے سے ہوگی اس سے پہلے ہم اپنے آیات کی وضاحت کریں گے لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مبارکاتہ ہوں جی بہن کون اور کہاں سے جی چشم سے سیدہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ پر منٹ کالر ہیں ہماری چشم سے بہن سیدہ تو آپ سورت سنائیں گی یا سوالات کی جوابات دیں گی میں ابھی ٹی وی لگایا میں گھر پڑ نہیں تھی میں ابھی آئی ہوں ماشاءاللہ آپ کی کوشش ہے اللہ قبول فرمائے تو سورت الكافرون کی تلاوت سنائیے سورہ کافرون جی سورہ کافرون جی ٹی وی سکرین پر آ جائیے ٹھیک ہے بہن سیدہ آپ میرے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجئے یہاں اللہ کے علام کو بارک پڑھنا ہے جی اب بسم اللہ پڑھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا اب یہ جو اللہ کا نام ہے نا اس کے ساتھ سب سے آخر میں حرف ہا ہا کو راہ سے ملائیں گے تو احتیاط سے اسی طرح پھر نون کو راہ سے جو ملائیں گے وہ بھی احتیاط سے اب سنیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت خوب ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت بہتر ہوا قل یا ایوہالکافرون یہ یا جو ہے اس پر تھوڑا سا زور دیجئے کیونکہ اس پر تشدید کی علامت بھی ہے قل یا ایوہالکافرون ماشاءاللہ بہت خوب لا کو تھوڑا سا کھینچیں اس پر مد ہے دو الفی اس کو کھینچ کے پڑھیں دو انگلی کے برابر لا اعبد ما تعبدون بہت خوب ماشاءاللہ وَلَا اَن تُم عَابِدُونَ مَا عَابُدُمْ ماشاءاللہ وَلَا آنَا آبِدُمْ مَا عَابَدُمْ دوبارہ پڑھئے اس آیت کو وَلَا آنَا آبِدُمْ مَا عَابَدُمْ اب میرے ساتھ پڑھئے جلدی نہ کیجئے کوشش کیجئے سنو پڑھئی یہ طرح سا یعین کو کہچنا نہیں ہے غور کیجئے ماشاءاللہ بہت خوب ماشاءاللہ لام کو کھینچے نہیں لکم دینکم ماشاءاللہ کس طرح پریکٹس کرتی ہیں آپ بہن سیدہ جی میں روت کرتی ہوں ہاں تو اس کی تھوڑے سے پرنوسیشن جو ہے ہم نے آپ کو بتائی تھی بالخصوص اس صورت کے اندر عائین کا استعمال بہت ہوا ہے حرف عائین کا استعمال بہت ہوا ہے تو کوشش کیجئے جب عائین کی ادائیگی ہو تو عائین کی ادائیگی وقت یہ خیال رکھیے گا کہ یہاں حمزہ کی مکسنگ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو حمزہ جو ہے گلے کے بوٹم آف سروٹ یعنی کے گلے کے نیچے والے حصے اقصہ حلق سے ادا ہوتا ہے اور عائین گلے کے میڈل آف وارٹ یعنی کے گلے کے درمیان سے ادا ہوتا ہے تو کوشش کیجئے اس کی پریکٹس کیجئے باقی آپ نے بہت خوب پڑا اور کافی آپ کی پرنوسیشن بہتر ہو رہی ہے الحمدللہ بہت شکریہ جزا کر اللہ فیدہ رہی تو ناظرین سامین ہم آیت نمبر دو کی وضاحت کرتے ہیں کہ آیت نمبر دو میں دیکھتے ہیں کون سی حر پر کون سی حرکت ہے ناظرین آیت نمبر دو ہے لا اعبدو من تعبدون لام پر پہلا حرف لام ہے لام پر زبر یعنی فتحہ کی علامت موجود ہے اور اس کے بعد علیف علیف پر مت کی علامت موجود ہے مت کی علامت ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ ہم اس کو کھینچ کے پڑھیں گے لیکن یہاں چھوٹی مد ہے تو اتنا ذہن میں رکھیے پھر انشاءاللہ ہم مت کی قسمیں بتائیں گے مد متصل مد منفصل اور پھر ان مد لازم مد انشاءاللہ وہ تمام قسمیں ہم آپ کو بتلائیں گے لیکن یہاں صرف یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ جو مد ہے یہ دو علیف کی مقدار اس کو کھینچ کے پڑھیں گے یہ دو علیف کی مقدار یعنی کہ دو انگلی اگر آپ بند کریں دوبارہ ان کو کھولیں تو یہ دو علیف کی مقدار کھینچ کے پڑھنے کی مقدار ہے اس کے بعد حمزہ ہے حمزہ پر علیف ہے علیف پر زبر یعنی فتح کی علامت موجود ہے اس کے بعد عین ہے عین پر جزم یعنی سکون کی علامت موجود ہے اور اس کے بعد با ہے با پر ضمہ یعنی پیش کی علامت ہے اور پھر ہے دال پر بھی پیش یعنی ضمہ کی علامت موجود ہے اس کے بعد ماں میں پہلا حرف میم ہے میم پر زبر یعنی فتح کی علامت پھر اس کے بعد علیف ہے علیف پر کوئی حرکت نہیں پھر تعبدون میں پہلا حرف تا ہے تا پر زبر یعنی فتح کی علامت موجود ہے پھر عین ہے عین پر جزم یعنی سکون کی علامت موجود ہے اور اس کے بعد با ہے با پر بین دومہ کی علامت پھر دال ہے دال پر بھی دومہ یعنی پیش کی علامت موجود ہے اور اس کے بعد واو ہے واو پر جزم یعنی سکون کی علامت موجود ہے اور اس کے بعد نون ہے نون پر بھی فتحہ یعنی زبر کی علامت موجود ہے تو ناظرین الحمدللہ آیت نمبر ایک کی حرکات آپ نے پہچانی اب ہم اس کی جوڑ کی جانب بڑھتے ہیں اس کا جوڑ کس طریقے سے کیا جائے گا ناظرین آیت نمبر دو میں پہلا حرف ہے لام لام کے بعد علف ہے تو ہم اس کو لام علف زبر لا نہیں پڑھیں گے بلکہ لام پر لا بھی پڑھیں گے اور لام علف زبر لا بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن جس پر مت کی جو علامت ہے مت کو ہجے کرتے وقت اس کا نام نہیں لینا بلکہ اس کو کھینچنا لام علف زبر لا حمزعین زبر اع لا اع با پیشبو لا اعبو دال پیشدو لا اعبودو لا اعبودو میم علف زبر ما تاع زبر تاع ما تع با پیشبو ما تعبو دال پیشدو ما تعبودو نون زبرنا ما تعبودون آیت نمبر ایک دو میں آخری حرف نون ہے نون موقوف علی ہے جس حرف پر وقف کیا جاتا ہے اس کو موقوف علی کہتے ہیں تو اس پر فتح کی علامت موجود ہے ہم اس کو ساکن کر دیں گے تو ما تعبودون سے ما تعبودون ہو جائے گا تو پوری آیت بنے گی لا اعبودو ما تعبودون ناظرین الحمدللہ آپ نے اس کا جوڑ بھی پچانا اب ہم چلتے ہیں اس کی پرناوسیشن کے جانب کہ دیکھتے ہیں کون سا حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے ناظرین پہلا حرف ہے لام لام کا مخرج یہ حروف طرفیہ میں سے ہے اور اس کا مخرج زبان کا کنارہ اور دانتوں کے جڑکی تالو کے جانے والے حصے سے یہ ادا ہوتا ہے اس کے بعد علف جوف دہن یعنی مو کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے اور اس کے بعد حمزہ ہے حمزہ گلے کے بوٹم آف روڈ یعنی کہ گلے کے نیچے والے حصے اقصہ حلق سے ادا ہوتا ہے اور حروف حلقیہ میں سے ہے اور اس کے بعد عین ہے عین بھی حروف حلقیہ میں سے ہے اور گلے کے میڈل آف وارڈ سے ادا ہوتا ہے اور اس کے بعد باہ باہ حروف شفاویہ میں سے ہے اور یہ دونوں ہوتوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے اس کے بعد دال ہے دال حروف نتعیہ میں سے ہے اور اس کا مخرج بھی یہ تین حروف نتعیہ کلاتے ہیں اور زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں اور اس کے بعد میم ہے میم دونوں ہٹوں کے خوشک حصے سے ادا ہوتا ہے اور یہ حروف شفاویہ میں سے ہے اس کے بعد علف ہے علف کا مخرج جوف دان یعنی مو کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے اس کے بعد تا ہے تا کا مخرج یہ حروف نتعیہ میں سے ہے یہ زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے اس کے بعد عین ہے عین گلے کے میڑا لاپوات سے ادا ہوتا ہے اور یہ حروف احلقیہ میں سے ہے اس کے بعد با ہے با حروف شفاویہ میں سے ہے اور یہ دونوں ہٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے اس کے بعد دال ہے دال بھی حروف نتعیہ میں سے ہے زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے اس کے بعد واو ہے واو دونوں ہنٹوں کے گول کرنے سے ادا ہوتا ہے حروف شفاویہ میں سے ہے اس کے بعد نون ہے نون کا مخرج یہ لام نون راہ حروف طرفیہ میں سے ہے اور اس کا مخرج زبان کا کنارہ اور دانتوں کی جڑ تالو کے جانب والے حصے سے ادا ہوتا ہے تو ناظرین الحمدللہ آیت نمبر دو اس کی ہم نے وضاحت کی انشاءاللہ لزیز بقیہ آیات ہم نیکس پروگرام میں اگلے پروگرام میں پڑھیں گے لیکن آج ہم اپنے سوالات کی جانب دوبارہ بڑھتے ہیں اور آپ سے شیئر کرتے ہیں پھر پروگرام کی اختتام کی جانب بڑھیں گے وقت بہت ہی قریب ہے اختتام کے سوال نمبر ایک ہے ناظرین قرآن پاک کی سب سے طویل اور لمبی صورت سورہ بقرہ میں کتنی آیات اور کتنے رکوع ہیں آپ جانتے ہیں کہ سپیشل پروگرام ہوتا ہے سنڈے سنڈے اور آج سنڈے ہیں اور آپ اپنے گھروں میں موجود ہوتے ہیں تو الحمدللہ آپ ان سوالات کی جوابات دے سکتے ہیں سوال نمبر دو ہے کہ قرآن کریم میں حروف مقطعات اور متشابہات قرآن کن حروف کو کہا جاتا ہے سوال نمبر دو قرآن کریم میں حروف مقطعات اور متشابہات قرآن کن حروف کو کہا جاتا ہے سوال نمبر تین ہے کہ جیم شین یا کا مخرج کیا ہے جیم شین یاکا مخرج یہ اس کی پرنانسیشن کیا ہوگی نیز یہ بھی بتائیں کہ صرف مستعالیہ ان کی پرنانس یا انہیں کس طریقے سے پڑھا جائے گا یا انہیں کس طریقے سے ان کی ادائیگی ہوگی ناظرین یہ ہمارے آج کے پرگرام کے تین سوالات ہیں اور خوش نصیب ہوں کہ وہ کالر جو ہمارے ان تینوں سوالات کے جوابات دیں گے اور پھر انام کے مستحق ٹھاریں گے ناظرین کچھ ہی لمحات باقی ہیں پرگرام کے اختتام کی جانب تو ہم صرف اور صرف پانچ سیکنڈ تک ویٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم اناؤنسمنٹ کی طرح ہو جا رہے ہیں کہ آج دیکھتے ہیں کہ آج کے پرگرام میں ہمارے تینوں سوالات کے جوابات کس کے درست ہیں ان کی اناؤنسمنٹ کریں گے اور دیکھتے ہیں وینر کون ہوں گے آج کے پرگرام کے ناظرین اب ہم اناؤنسمنٹ کی طرح بڑھتے ہیں اناؤنسمنٹ میں پہلی خیر النساء ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ تینوں سوالات کے جوابات درست بتائیں اور یہ ہماری پرمیرٹ کالر ہیں اور چھوٹی بچی ہیں لیکن ان کی پوری فیملی کا ایک ذوق ہے ایک شوق ہے ہیلی فیکس سے کال کرتی ہیں اور بڑی محبت کے ساتھ پڑتی بھی ہیں پریکٹس بھی کرتی ہیں اللہ تعالیٰ اس بچی کو اور ان کے والدین کو اسی طرح قرآن کریم کے ساتھ اور دین کے ساتھ تعلق ان کا مضبوط فرمائے ہمارا بھی تعلق مضبوط فرمائے اور ہمارے بقیہ ناظروں سامین کا بھی ان کی بھی یہی ذوق دیکھنا چاہتے ہیں اور ہماری بہن اٹلی سے سمینہ شہزاد ماشاءاللہ ہمیشہ کال کرتی ہیں اور اپنی غلطیوں کو درست کرتی ہیں کوشش کرتی ہیں اور پھر صرف یہی نہیں بلکہ سوالات کے جوابات بھی دیتی ہیں تو الحمدللہ انہوں نے بھی آج ہمارے پرگرام کے تینوں سوالات کے جوابات درست بتلائے ہیں یہ بھی انام کے مستحق ٹھہری انشاءاللہ حلیز جلد ہی ان کے ایڈرس پر آپ کے ایڈرس پر آپ کو پوسٹ کر دی جائے گی اور امید ہے کہ آپ کی پچھلی پوسٹ جو ہے وہ آپ کو مل چکی ہوگی پچھلا گفت آپ تک پہنچ چکا ہوگا انشاءاللہ آپ کا نیکس گفت آپ کو انشاءاللہ حلیز جلد ہی مل جائے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اس کے ساتھ ہی اپنے محضبان محمد فرحان صدیقی کو اور تکبیر ٹی وی کی پوری ٹیم کے اجازت دیجئے اس دعا کے ساتھ کہ یا رب العالمین یا رحم الرحمن ہماری جو یہ قرآن کریم کے لیے ایک کوشش کی جا رہی ہے اس کو ہم سب کے لیے بالخصوص ہمارے ناظرین سامین کے لیے اس کو نافع بنائے اور اس سے زیادہ زیادہ مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے اور قرآن سیکھنے کی اور آگے سکھانے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ خاتمہ بالایمان فرمائے اس کے ساتھ ہی اپنے محضبان محمد فرحان صدیقی کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرت